ایک بیدات ہمارے درمیان یہ ہے کہ ماہ سفر یہ منحوس مہینہ ہے اس مہینے کو لوگ منحوس مہینہ مانتے ہیں اس مہینے کو منحوس ماننا یہ بیدات ہے حدیث جو اس کے خلاف ہے اس کا رد کرتی ہو اس طرح ہے یہ روایت بخاری کتاب التب کے اندر موجود ہے راوی حضرت ابو حریرہ ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں چھوٹ چھات نہیں ہے کہ ایک شخص کو ایک بیماری ہو اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے وہ بیماری تمہیں لگ جائے سوال یہ ہے کہ اس آدمی کو بیماری کہاں سے لگی کہتے ہیں یہ فلاں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے بیماری لگی تھی تو سوال یہ ہوگا کہ اس کو بیماری کہاں سے لگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھوٹ چھات یہ اسلام میں نہیں ہے اللہ کا حکم جب تک نہیں ہوتا کسی کو بیماری لگتی نہیں ہے تو لا عدوہ چھوٹ چھات نہیں ہے اسلام میں ولا تیاراتا زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے کہ پرندے کو اڑاتے تھے اور مقصد اپنے دل میں رکھتے تھے اگر پرندہ دائیں طرف نکل گیا تو سفر کرتے تھے یا وہ کام کرتے تھے اگر بائیں طرف چلا گیا اڑ کر کے تو وہ کام نہیں کرتے تھے ظاہر ہے کہ ایک توہم ہے یہ اس قسم کے وہم کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے اسلام نام یقین کا گمان کا نہیں اسلام میں جو کچھ ہے سب کا تعلق یقینیات سے وہمیات کی یہاں گنجائش نہیں ہے تو لا عدوہ ولا تیاراتا چھوٹ چھات نہیں پرندے اڑا کر کے فعال لینے کا معاملہ نہیں ہے ولا حامتہ اللو منحوس ہوتا ہے اس کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے اللو بولنے لگتا کہتے ہیں منحو جانورے ولا حامتہ اللو کی نحوست کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے ولا سفرہ زمانے جاہلیت میں لوگ یہ زمستے تھے کہ سفر کا مہینہ یہ منحوس ہوتا ہے تو جان لیا جائے کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہوتا یہ زمانے جاہلیت کا ایک خیال تھا اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ پتا چلا کہ سفر کے مہینے کو جو لوگ منحوس سمجھتے ہیں در حقیقت اس حدیث پاک کو اپنے سامنے نہیں رکھتے اور اگر سامنے رکھ کر کے ایسا کرتے ہیں تو در حقیقت اس حدیث کے انکار کرتے ہیں تو در حقیقت اس حدیث کے انکار کرتے ہیں